سینے کو کشادہ کر دے مان کر سینے کی کشادگی لیتا ہے اور حبیب وہ ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں علم نشغہ لگا صدرک کہ ہم نے تیرے سینے کو کشادہ کر دیا قلیب وہ ہے جو کہتا ہے وَيَسِّن لِي اللہ اکبر میرے لیے آسان کر دے اور پھر کہتا ہے اللہ اکبر کہ میری زبان کی گیرہ کھول دے قلیب یوں مانتا ہے لیکن حبیب وہ ہے جس کے لیے ہم خود کہتے ہیں وَمَا يَلْبِقْوَا نِلْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَايُّوْا پیارے زبان تیری ہوگی کلام ہمارا یہ قلیم و حبیب فر یہ قلیم و اور پھر ایک بات اور اس کر دوں قلیم وہ ہے جسے کتاب لینا ہو تو توریت لینے کے لیے تور تک آنا پڑتا ہے قلیم وہ ہے کتاب تو اللہ کی کتاب ہے نبی تو اللہ کا نبی ہے دیکھو کوئی نبی ادنا نہیں ہے سب نبی آلہ ہے سب شان والے ہیں سب اوچھے اسی لیے میرے امام کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھ یہ جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی یہاں ادنا کا تو باتی معاملہ ہی نہیں ہے تو آلوں سے آلہ ہے اب کہتے ہیں سب سے اولا وہ آلہ سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور انبیاء کی ہم توہین نہیں کرتے انبیاء ہر نبی کی توہین کفر ہے بلکہ ہم تو ان کو یوں کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے مالک ہیں کیا کہتے ہیں وہ بھی اگر جملوں پہ توجہ دے سکتے ہیں تو دے دیں وہ بھی ہمارے مالک ہیں ہاں اسی لئے ہمارے امام جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ہلکے الفاظ سے نہیں بلکہ ان سے بھی یوں کہتے ہیں انبیاء سے کروں ارض کیوں مالک ہو ارض کیوں مالک ہو یعنی وہ ادنا لوگ نہیں بڑے عالی لوگ ہیں اس لئے پوچھ رہے ہیں انبیاء سے کروں تصور میں ارض کیوں مالک ہو سوال ہو رہا ہے تصور میں آپ کہتے ہیں کیسے سوال ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں عشق کی منزل پر آ پھر سوالات خدا سے بھی ہوتے ہیں نبی کیا ہے شانہ نبوت اپنی جگہ بڑی عظیم ہے لیکن پھر سوال خدا سے بھی وہ ہوتے ہیں دیکھو بھائی عزید مستامی کو دیکھو جنید بگدادی کو دیکھو رابعہ بسری کو دیکھو اتنی نبوت ہے وہ کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو سوال کیا ہے کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی یعنی ہمارا نبی آپ کا بھی نبی ہے تو اب انبیاء جواب دیتے ہیں اور جواب کا شان دیکھیں جواب کا انداز دیکھیں جواب کی شان کہتے ہیں انبیاء اکرام جیسے سب کا خدا جیسے جیسے سم کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی یہ ہمارے نبی کی شان ہے یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ وہ نبی اور انبیاء کہیں ہمارا نبی توجہ آپ کر لیں یہ کسی نبی کو یہ شان حاصل نہیں ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں انبیاء کہیں ہمارا نبی جانور کہیں ہمارا نبی فرشتے کہیں ہمارا نبی جبریل کہیں ہمارا نبی مکائل کہیں ہمارا نبی اسرافیل کہیں ہمارا نبی عوضیاء کہیں ہمارا نبی جنات کہیں ہمارا نبی زمین کہیں ہمارا نبی آسمان کہیں ہمارا نبی مخلوق کہیں ہمارا نبی خالق کہیں ولکن رسول اللہ وہ تو ہمارا بھی نبی ہے سب سے اللہ جس کو اللہ جس کو اللہ جس کو ہمارا نبی گئے ہمارا نبی یہ اپنے نبی کی شان ہے تو عرض کر رہا تھا کلیم سے کہا کلیم کلیم وہ ہے کلیم وہ ہے جسے کتاب لینا ہو تو توریت پہ آئے توریت لینا ہو تو تور پر آئے توریت لینا ہو تو دور پر آئے اور آ کر کے ایک رات میں توریت نہ ملے دو میں بھینے بلکہ ایک مہینے تک روزہ رکھیں راتوں کو اتقاف کریں مسوا کر لیں شان پیغمبرانہ سے تو ندا آتی ہے موسیٰ جو بو آپ کے موہ میں روزے سے پیدا ہوئی تھی وہ مسوا کی وجہ سے چلی گئی وہ بو پیدا ہو جائے دس اور بڑھا لو تو تیس کو چالیس کروا دیا گیا پھر کتاب دی گئی ٹھیک لیکن کہاں کلیم وہ ہے آئے احتمام کرے تو کتاب ملے حبیب وہ ہے کہیں نہ آئے حبیب وہ ہے کہیں نہ آئے وہ جہاں جائے کتاب وہیں جائے وہ جہاں جائے وہ مکہ میں ہو کتاب مکہ میں وہ گار میں ہو کتاب گار میں وہ سفر میں ہو کتاب سفر میں وہ جنگ میں ہو کتاب جنگ میں حد تو یہ ہے اگر وہ بستر آئیشہ پر ہو تو اللہ کی کتاب بستر آئیشہ پر آتی ہے اور اس کے بعد توریت میں کوئی صورت توریت میں کوئی صورت نہ مصری ہے نہ شامی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو علاقوں میں زندگی گزاری ایک مصر میں ایک شام میں لیکن توریت یہ کوئی صورت نہ مصری ہے نہ شامی ہے لیکن یہ خدا کے کلام کی شان ہے کہ قرآن کی بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض صورتیں مدنی ہیں لوگوں سے پوچھا یہ تو اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام مکی مدنی کیسے ہو گیا تو لوگوں نے کہا جو مکے میں نازل ہوا وہ مکی ہو گیا جو مدینے میں نازل ہوا وہ مدنی ہو گیا ہم نے کہا بات مکمل صحیح نہیں ہے مکے مدینے کی بات نہیں ہے بات مکمل صحیح کافیر ہم نے کہا نبی نے ہجرت سے پہلے جہاں بھی قدم رکھا اور قرآن نازل ہوا تو وہ سب مکی ہے پھر چاہے جہاں مکے سے باہر بھی ہوا تو بھی مکی ہے ہجرت سے پہلے اور مدینے میں جب آگئے ہجرت کر کے اگر مکے میں نازل ہوا ہجرت کے بعد تو بھی اب وہ صورت مکی مکے کی وجہ سے مکی نہیں ہے وہ صورت مکی نہیں ہے ہجرت سے پہلے کی ساری صورتیں مکی اور ہجرت کے بعد کی ساری صورتیں مدنی اگرچہ مکے میں آئی اگرچہ منا میں آئی اگرچہ عرفات میں آئی ورنہ میرا چیلنج ہے جب آیت پڑی جاتی ہے اس آیت پر پوری عمت کا اجمع ہے کہ یہ جو ہے وہ میدان عرفات میں نازل ہوئی ہے حجت الودا کے موقع پہ نازل ہوئی ہے مگر کوئی نہیں کہتا کہ یہ مکی ہے سب کہتے یہ مدنی ہے آپ مجھے بتائیں تو مکہ کیا مدینہ کیا مکے میں نازل ہونے والی مکی نہیں مدینے میں نازل ہونے والی مدنی نہیں ہے ہجرت سے پہلے والی سب مکی ہجرت سے بعد والی سب مدنی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے ہجرت سے پہلے نبی مکی کہلاتے تھے اور ہجرت کے بعد نبی مدنی ہو گئے تو جب نبی مکی تھے تو قرآن بھی مکی نبی مدنی ہوئے تو قرآن بھی مدنی ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کا رنگ قرآن کی صورتوں پر دیکھو حضور کا رنگ قرآن کی صورتوں پر دیکھو وہ مکی تھے تو قرآن مکی وہ مدری ہوئے تو قرآن مدنی ہوئے اور پھر انبیاء کو الگ الگ جو شانے دی ان کو خاص دی حضرت ابراہیم اللہ کی رضا کے لیے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھوری رکھیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ ان کی رضا کے لیے قبلہ بدل دے ان کی رضا کے لیے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کریں اپنے نبی پتھروں میں جان پیدا کریں ایک بات از کریں سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سمجھتے ٹھیک ہمارے نبی سب کی بول جو بولی نہیں جانتا اس کی بھی بولی سن مسلم شریف کی حدیث ہے حدیث شریف کہاں کی ہے مسلم شریف صحیح مسلم میں ہے آقا فرماتے ہیں توجہ کریں کیا فرماتے ہیں میں اس پتھر کو ابھی تک جانتا ہوں پہچانتا ہوں اس پتھر کو ابھی بھی جو پتھر اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑتا تھا میری قوم کے جوانوں بولو اب یہاں آگر ایک مسئلہ حل ہوا کی نہیں ہوا آج اس بات پر مسلمان لڑ رہے ہیں دو طبقے ہو گئے ایک کہتا ہے چالیس سال کے بعد نبوت ملی اور ایک کہتا ہے حدیث میں ہے کہ جب آدموں ہوا مٹی اور پانی کے درمیان تھے تب بھی وہ نبی تھے نبوت اس وقت بھی نہیں ملی جب وقت نہیں تھا تب سے نبی ہے جب تب نہیں تھا تب سے نبی ہے جب کب نہیں تھا تب سے نبی ہے وقت نہیں تھا ٹائم نہیں تھا زمین نہیں تھی آسمان نہیں تھا کچھ نہیں تھا نبی بنایا کب بنانے والا جانے بننے والا جانے یہ مسئلہ اس پر امت لڑ رہی ہے میں کہتا ہوں لڑو نہیں امت کو اتحاد کی ضرورت ہے بس بات اتنی کرنی ہے اپنے مولانا کی بات کرنے کی بجائے مولا والی بات کرو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میرا مولانا یہ کہتا ہے چھوڑ یار اسی پر تو لڑ رہے ہو یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ مولا یہ کہتا ہے مولا نے جیسا بنایا ویسا مانو اپنی مرضے کیوں اور کونسا مولانا پھر مانا جائے گا مولانا وہ مانا جائے گا جو مولا والی باتوں کی ترجمانی کرتا ہو اپنی مرضے سے ٹھوک پیٹ نہیں کرتا ہو آپ دیکھیں آقا کیا فرمارے کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں اور یہ بات سیاہ ستہ میں صحیح مسلم میں کیا اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت کا اعلان سے کہلے مجھ پر درود و سلام پڑتا تھا اب آپ مجھے بتائیں اگر آپ کہتے ہیں کہ چالیس سال کے بعد نبوت ملی تو پتھر درود و سلام کس پہ پڑتا تھا عام آدمی پہ پڑتا تھا اور آپ کہتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں چالیس سال تک نہیں معلوم تھا کہ وہ نبی ہیں وہ تو خدیجہ کا احسان ہے کہ ورقہ بھی نوخل کے پاس لے گئی اور ورقہ نے کہا کہ آپ نبی ہیں ان کو نہیں پتہ تھا اب میں پوچھتا ہوں لوگوں پھر پتھر کو مانوں کہ نبی کو مانوں کیونکہ پتھر کو پتھائے گی یہ نبی ہے یہی تو بات ہو لی ہے آپ کے فلسفے سے پر صحیح مسلم بتا رہی پتھر کو پتا ہے کہ یہ نبی ہے اور نبی کو نہیں پتا کہ میں نبی ہوں کتنی نادانی کی بات ہے واللہ جو اعلان نبوت سے پہلے پتھروں کی گولیا جانتا ہے وہ ہمارا نبی ہے رہی بات ورقہ بن نوخل کے پاس نہیں لے گئی تھی ماں خدیجہ بلکل لے گئی تھی مجھے کا بھنکار ہے تو کہا کیوں لے گئی تھی بات یہی شان کی ہے موسیٰ کہے میں نبی ہوں خود کہے میں نبی ہوں عیسیٰ کہے میں نبی ہوں دعوت کہے میں نبی ہوں ایوب کہے میں نبی ہوں ذلکسل کہے میں نبی ہوں عزیر کہے میں نبی ہوں موسیٰ کہے میں نبی ہوں ابراہیم کہے میں نبی ہوں اسماعیل کہے میں نبی ہوں سب نے کہا میں نبی ہوں غیرت قدرت نے کہا سب کی طرح تو نہیں کہے گا تو چھپ رہے گا مخلوق کہے گی کہ آپ نبی ہیں اور اسے کہلواؤں گا اور اسے کہلواؤں گا کہ آپ نبی ہیں ورنہ وہ تو جانتے ہیں اس لئے کہ پتھروں کی بولیاں سمجھتے ہیں بچپنے میں بکریاں سجدہ کرتی تھیں حلیمہ سادیا کہتی ہے حلیمہ کہ جب کوئی میرے علاقے کی بکری بیمار ہو جاتی تو لوگ بکریاں لے کر آتے ننہ سے محمد کی ہاتھ کو لگا دیتے بکریوں کو شفا ہو جاتے ہیں اور یار یہ تو پتھروں کی بات ہے میرے نبی نے فرمایا امام قسطلانی فرماتی ہیں